ہلو فرنس ویلکم ٹو مائی چینل جوتی بردن یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ہیئر ہے ریل ہیئر دکھنے میں تو تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا ہے کیونکہ اس طریقے سے تھوڑا سا بکھڑا ہوا سا ہے اچھا تو دکھنے میں نہیں لگ رہا لیکن ہاں اس کا جو مارکٹ ویلیو ہے یہ بہت زیادہ ہے اور یہ لاکھوں کروروں کا اس کا بزنس ہوتا ہے جہاں پہ اس کی فیکٹری ہوتی ہے جہاں پہ اس کو نیٹ اینڈ کلین کیا جاتا ہے وہاں سے پھر یہ سیل ہوتا ہے اور ایکسٹینشن سے بنایا جاتے ہیں تو میرے پاس کچھ ہیئر ہے چونکہ میرا سالون ہے ریڈینس پروفیشنل کے نام سے پٹنا میں ہے اور میرے پاس کچھ ہیئر ہے ویورز یہ ریکویسٹ میں آپ سے کر رہی ہوں کہ اگر اس طریقے کا ہیئر آپ ایکسپٹ کرتے ہیں مطبع اگر آپ کا بزنس ہے آپ لیتے ہیں تو کتنے پرائس میں آپ لیتے ہیں یہ ضرور بتائیے گا مجھے کیونکہ میرے پاس اس طریقے کے کئی سارے ہیئر ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں کچھ ہیئر سے جیسے میں آپ کو بتا دوں یہ تھوڑے سے لگ بھگ اتنا یہ ہیئر ہے کافی پتلا اس کا کوالیٹی ہے بہت تھک نہیں ہے اور اس کا لیندھ بھی تھوڑا سا کم ہے کم میرے اس ہاتھ ہاتھے لی کے برابر تو یہ ضرور ہے اب یہیں آپ دیکھ لیجئے اس کا لیندھ کتنا زیادہ ہے یہاں سے لے کر پورا یہاں نیچے تک تو اگر میں اپنے ہاتھوں سے ناپ کے بتاؤں آپ کو تو ایک دو تین لگ بھگ یہ تین ہتھیلیوں کے برابر ہے تو بڑا چھوٹا ہر طرح کا میرے پاس ہیئر ہے اگر آپ اس کو لیتے ہیں خریدتے ہیں تو بتائیے گا مجھے کہ کتنے میں آپ اس کو خریدتے ہیں میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں یہ چیز ایک اور ہیئر ہے اس طریقے کا اس کی کوالیٹی بہت اچھی ہے اس والے سے کوالیٹی اس کی کوالیٹی بہت اچھی ہے بہت زیادہ اس کی تھک ہیئرز ہیں چھونے میں بھی بہت موٹا سا مجھے فیل آرہا ہے یہاں پر آپ دیکھئے یہ چیز تو یہ ریل ہیئر ہے کلائنٹ کے ہی ہیئر ہوتے ہیں یہ جو ہیئر کٹ کرانے ہمارے پاس آتی ہیں یہ بھی بہت موٹا ہے پکڑنے پر ایک مٹھے میں بن رہا ہے یہ بھی ایک مٹھے میں بن رہا ہے بہت موٹا ہیئر ہے اور یہ بھی تھوڑے سے چھوڑے چھوڑے ہیئرز ہیں یہ جو بہت چھوڑے ہیئرز ہیں ان کا بھی کچھ کام ہوتا ہے تو یہ تو میں نئی دیتی ہوں یہ الگ سے یوں ہی رکھا ہوا ہے اس کا ایکشلی پوف بنایا جاتا ہے تو کس طریقے سے پوف بناتے ہیں پارلر میں ہی سالون میں ہی اس کا ویڈیو میں الگ سے میں بتا دوں گی آپ کو آپ ضرور دیکھ دیجئے گا اور یہ سارے ہیئر کو میں نے رکھا ہے کہ اگر کوئی اچھے پرائز پر اس چیز کو کھر دے گا تو میں اس کو یہ پروائیٹ کر سکتی ہوں ٹھیک ہے تو یہ اسی لئے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں یہ دیکھئے یہ ہیئر کرلی ہیئر ہے یہ کنی کا ہیئر ہوگا اور یہ کرلی ہیئر ہے تو یہ ساف ستھرا ہیئر ہے واشڈ ہیئر ہے حالانکہ ایسے رکھے رکھے تھوڑا سا یہ اس طریقے سے دیکھ رہا ہے میسے دیکھ رہا ہے بٹ یہ واشڈ ہیئر ہی ہوتے ہیں کیونکہ واش کر کے ہی کلائن کے ہیئر کو کٹ کیا جاتا ہے اور پھر ایسے رکھا جاتا ہے سکھا کے ڈرائی کر کے اور پھر اس کو دھاگے میں یا پھر ربر میں اس کو ایسے ایسے باندھیا جاتا ہے تاکہ یہ خراب نہ ہو اور کوئی بھی خریدنے اگر آئے تو اس کو ایزیلی خرید پائے اس لئے میں اس کو حفاظت سے رکھواتی ہوں تاکہ کسی طرح کا کوئی پرابلم نہ ہو یہ دیکھیں یہ پتلا ہیئر ہے لیکن اس کا لیندھ ہے یہ پتلا ہے لیکن اس کا لیندھ ہے تو جو لیندھ والے ہیئر ہوتے ہیں وہ زیادہ پرائز میں بکتے ہیں اور جن کا لیندھ بہت کم ہوتا ہے وہ تھوڑے کم پرائز میں بکتے ہیں یہ چیز مجھے پتا ہے لیکن آپ کا کیا پرائز ہے آپ کس پرائز میں اس کو خریدتے ہیں اگر آپ کا بزنس ہے تو یہ ضرور بتائیے گا میں آپ کے ریپلائی کا ویٹ کروں گی کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے گا اگر ہو سکی تو آپ مجھ کو واتس اپ بھی کر سکتے ہیں کانٹاکٹ کرنے کے لیے واتس اپ ہی کیجئے گا اس کے بعد دیکھتے ہیں پھر آگے کیسے اس کو آپ پرچیس کریں گے یا پھر میں آپ کو ان سب چیزوں کو کیسے سمیسیل کر سکتی ہوں اس کے بارے میں پھر بعد میں چرچہ کریں گے تو یہ ریکویسٹ میں آپ سے کر رہی ہوں کہ پلیز ویورز اگر آپ کو پتا ہے کسی اور کے بارے میں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کسی کانٹاکٹ کرنا چاہیے میں ان کو کانٹاکٹ کروں گی تو آپ ریپلائی میں کمنٹ باکس میں آپ اپنا نمبر شیئر کر سکتے ہیں میں آپ کو کانٹاکٹ کر سکتی ہوں تو آپ دیکھتے رہیے گا اس طرح کا ویڈیو سالون سے ریلیٹیڈ ہر طرح کا ویڈیو ہوتا ہے ہیئر کا ویڈیو کٹنگ ہوتے رہتے ہیں میرے سالون میں چھوٹے بڑے ہر طرح کے اور ان کا ویڈیو تمہیں ضرور بتاؤں گی کہ اس سے کیا بنتا ہے کیسے بنتا ہے پوف وغیرہ اور ہیئر سٹائننگ میں یہ کیسے مدد کرتا ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے کٹنگ والے جو ہیئر ہیں یہ ہیئر سٹائننگ میں بہت مدد کرتا ہے ہے نا اور کمنٹ باکس میں نمبر ضرور پروائیڈ کیجئے گا تاکہ میں اس کو سیل کر سکوں اور کونٹیکٹ رہے گا تب تو آگے پھر بات بنے گی کیونکہ ہمیشہ ہر دو تین مہینے میں اس طریقے کا حیر ہو ہی جاتا ہے تو بہت زیادہ سالون میں رکھنے سے کیا فائطہ ہے نا جگہ پھر لیتا ہے اسی لیے تو خیر ٹھیک ہے میں انتظار کرتے ہوں آپ کے ریپلائی کا تب تب کیلئے گوڈ بائی اور ٹھیک ہے